بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و اسواق اللہ کی جو عالمین کے رب ہے اللہ حدود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل تحال پر سامین محترم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ قرامت عباس حیدری اپنے سامین اور قارین کے لیے حضر خدمت ہے ایک نہائید ہی میں سمجھتا ہوں دل خراش واقعہ جو کراچی میں پیش آیا کل یعنی قریباً نو رمضان کو اور اس میں آٹا لیتے ہوئے بھگدر مچنے سے قریباً نو سے دس افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایک دوسری لائن جس میں خاتون جس کے تین بچے تھے وہ ایک ہزار روپیہ تقسیم ہو رہا تھا جسے لینے کے لیے وہ بھی راؤن دی گئی اور اس طرح سے تقریباً کوئی میں یہ سمجھتا ہوں قریباً قریباً کنفرم نہیں ہے تقریباً دس یا گیارہ انسان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یہ یہ سمجھ لیجی یہ گیارہ انسان یہ گیارہ پاکستانی نہیں مرے بلکہ انسانیت اس پر رو رہی ہے اور ملک پاکستان کی اس سے بڑھ کر اور کیا قیامت آئے گی یہاں پر لیڈران اپنے اپنے گارمنٹ چمکانے کی بات کر رہے ہیں اپنے اپنے قیادتوں کو اٹھانے کے فکر مند نظر آ رہے ہیں اپنے اپنے لیڈروں کے قصیدہ خانی کر رہے ہیں لیکن عوام روک مہنگائی سے تڑپ رہی ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا یہ عظیم پاکستان چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں یوں تو آل محمد کا ایک ادنا سا خطیب ہوں زیادہ ممبر رسول سے گفتگو کرتا ہوں مذہبی گفتگو کرتا ہوں لیکن سرکار امام السلام کا فرمان اقدس ہے کہ ملک سے محبت ایمان ہے جسے اپنے ملک سے محبت نہیں وہ مذہبی بن بھی لے تو کچھ حاصل نہیں ہے اس وقت میرا پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں میں نے کل اے پلس چینل پر بھی یہ آواز بلند کی اور بغیر کسی پارٹی کا قصیدہ پڑے ہوئے جو حق ہے جو ایک پاکستانی کا حق بنتا ہے وہ میں نے بیان کیا میں بھی آپ کو انشاءاللہ کلپ دکھاتاں بھی ہو لیکن میں اس پورے واقعے میں سید زفر عباس صاحب جو جی ڈی سی کے رہنماں ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ان کے جررت پر جنہوں نے سندھ گارمنٹ کی اس آمیرانہ پالسی کے خلاف آواز بلند کی ہے کوئی بھی ہو میں کہتا ہوں کیا عجیب معاشرہ ہے چونکہ ایک چھوٹا سا عدیب ہوں تو ایک بات کر رہا ہوں امیر کا کتہ مر جائے تو سوتا کوئی نہیں غریب کی ماں مر جائے تو روتا کوئی نہیں ذرا یہ کلپ آپ سن لیجئے کل میں نے اس پہ آواز بلند کی ہے اس کے بعد میں پھر گفتگو کرتا ہوں اگر مجھے اجازت دیں تو آج میرا دل رو رہا ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے میں اپنا کلام پڑھنا چاہتا ہوں کہ محبت کا راہ عدن لٹ رہا ہے محبت کا راہ عدن لٹ رہا ہے مسیحوں کے ہوتے امن لٹ رہا ہے کوئی تو بلا دے فلک سے خدا کو زمین پہ ہمارا وطن لٹ رہا ہے بچیں گے کہاں شازروں کے خزانے کہ اب تو فقیروں کا دھن لٹ رہا ہے رداؤں کے لٹنے کہاں کو گلا کیا جہاں میتوں کا کفن لٹ رہا ہے اب جاغل پہ لکھنا ہی بے سود ہوگا کہ اہل سخن سے سخن لٹ رہا ہے میں کن کن گلوں کی حفاظت کروں گا کرامت یہاں تو شمن لٹ رہا ہے میں کہتا ہوں اگر اس دور میں اللہ معاف کرے آج علان ہو جائے کہ کل لوگ مر جائیں گے تو یہاں کفن مہنگے ہو جائیں اگر آج علان ہو جائے کہ کل روٹی نہیں ملے گی ہر چیز بلیک میں ملے عجیز صاحبین محترم یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے کرے پلس پہ چینل پر ان حکمرانوں کے کانوں تک آنے کے کوشش کی ہے آج ذرا سوچیں میرے پیارے مسلمان بھائی اور میرے عظیم پاکستانیوں جو ماں اپنے بچوں کے لیے راشن لینے گئی تھی جب اس کا لاشا گھر پہنچا ہوگا تو اس کی بچوں پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی جو باپ اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے گئے تھے جب ان کے لاشا گھر میں پہنچی ہوں گے تو ان کے بچوں پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی رمضان کے مہینے میں یہ ظلم ناقابل برداشت ہے خدارہ میری قوم کو جاگنا چاہیے وہ قومیں مفلوج ہو جاتی ہیں جس کا جوان جاگتا نہیں ہے میری قوم کی بچیوں کے بالوں میں چاندی کے درست سفید بال آ چکے ہیں ماں باپ کے پاس سبیل نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں لوگ بغیر علاج کے تڑپ رہے ہیں مہنگائی کی تلوار نے ہر سر کاٹ کر رکھ دی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا ریاست ذمہ دار ہے اس کی وہ نام نحاد لیڈر ذمہ دار ہے اس کے وہ زخیر اندوست ذمہ دار ہے اس کے وہ منافع خور ذمہ دار ہے اس کے وہ نا بولنے والے ذمہ دار ہیں اس کے اس ظلم پر خاموش رہنے والے ذمہ دار ہیں اس کے مر جانا ہے دوستو جناب علیہ السلام ایک دن گزر رہے تھے قبرستان سے اور جناب سلمان سے فرمانے لگے سلمان یہ قبریں دیکھ رہے ہو کہا ہاں مولا کہا یہ ان لوگوں کی ہے جو اس خوف سے حق نہیں بولتے تھے کہ کہیں مر نہ جائے تم حق نہ بولو تب بھی مر جاؤ گے تم حق بولو تب بھی مر جاؤ گے لیکن میرا ایمان ہے جو حق بول کے مرتا ہے اللہ اسے مرنے نہیں دیتا تاریخ میں اس کا نام زندہ رہتا ہے یہ تو وہ واقع ہے جو ہمارے سامنے آئے غیرمان اس کے فوٹیجز بھی چل رہی ہیں ہم کس طرف جائیں گے ہم کس کو اپنا جا کر یہ نوحہ سنائیں میرے عظیم پاکستان کو کھانے والوں یاد رکھو تو میرے صدالت میں بھی اس صدالت میں بھی جواب دے ہونا پڑے گا ایک آٹے کی خاطر قوم کی تظلیل کرنے والوں کو جواب دے ہونا پڑے گا حالات سے پسے ہوئے لوگ بیماریوں سے پسے ہوئے لوگ کرس کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ کس کی طرف دیکھے ہو میرے اللہ تیری بارگاہ میں کرامت با سیدری کی ہاتھ اٹھا کر اپیل ہے رمضان کے سوہینے میں رحمت کے سوہینے میں میرے اللہ ہماری مدد فرماؤں میرے اللہ تجھے اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل اتحار کا واسطہ میرے اللہ تجھے کربلا کے عظیم شہید امام حسین بادشاہ کا واسطہ جس کے قربانی قیامت تک زندہ رہے گی میری قوم پر رحم فرماؤں میرے اللہ ان سخت دل لیڈروں کو ہدایت دے میرے پاک اللہ ایک غریب کا درد سمجھنے کی توفیق اطاف فرماؤں ہم کس طرف جائیں گے مجھے پھر آئے دوبارہ مصرے پڑھنے پڑے اور پھر کہنا پڑھا رہا ہے میرے دوستو ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کہ نہیں یہ بھوک معاشرے میں باغی تو پیدا کر سکتی ہے نمازی نہیں اس بھوک نے غوث و کلندر قطب ابتال بچے ہیں اس غرض سے کوئی مسجد و مندر نہ بچا ہے اس بھوک سے کوئی غوث و کلندر نہ بچا ہے تو کیا ہے کرامت تیرا کیا عالم غربت بازار میں بکنے سے پیغمبر نہ بچا ہے خدارہ جاگ چو خدارہ نہ حکمرانوں ہوش کے نہ خون لو میرے قوم کو زندہ رہنے دو ورنہ ہم وقت سے پہلے مر جائیں گے خدار لوگ تو اللہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں کتنے ایسے خاندان ہیں جو موت سے پہلے اس قیامتِ قبرہ سے مر چکے ہیں ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کے حالات درست کرے میرے اللہ جو میرے پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کو ہم پر لے آمیر پاک اللہ وہ کوئی بھی ہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہے لیکن جو میرے پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے جو عالم اسلام کے لیے اچھا سوچتا ہے میرے اللہ اس کے ہاتھ ہاتھ پہ حکومت کی باق دور دیں واسلام توفہی آگئے